اچھا اب یہ پر ٹھیک ہے اب یہ دو پوائنٹس آپ نے دے دی ایک تو جو ٹویٹر پہ ٹرینٹس چل رہے ہیں جس کو کہ ہمیں مضمت کرنی چاہیے وہ مریم بی بی کے خلاف ہوں وہ پرائم نیسٹر کی وائف کے خلاف ہوں وہ اب شیلہ کے خلاف ہوں عزمہ کے خلاف ہوں جس کے بھی خلاف ہوں اس کی ہمیں مضمت کرنی چاہیے فروخ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ابھی بات پرائم نیسٹر نے بھی کی کہ جلسوں سے فرق نہیں پڑتا دو مہینوں کے لیے تو تین مہینوں کے لیے مؤخر کر دیں تو کیا اگر نہیں پڑتا تو یہ ڈی جے بٹ تو آپ کا اپنا تھا فروخ آپ لے کے آتے تھے آپ کی گاڑی میں آتا تھا ہم نے ہمیں پتا ہے کہ کتنا وہ کلوز آپ کا آج بھی وہ کہہ رہا ہے میں ٹائگر ہوں اس کو کیوں گرفتار کر لیے آپ نے دیکھیں دیکھیں جو ڈی جے بٹ والا معاملہ ہے ڈی جے بٹ تو جو ہے وہ وینڈر ہے ٹھیک ہے ڈی جے بٹ کا جو معاملہ سامنے آیا ہے وہاں پر جو ہے اس کے پاس پھر نجائز اصلہ برامت ہوا ہے جو چیز س سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات ہوں گی سامنے چیزیں آ جائیں گی دیکھیں پوری پورے اس کو رہا کر دی ہے وہ اس کے پاس لائسنس تھا جی اگر لائسنس تھا تو وہ رہا ہو گیا ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کے ساؤنڈ والے ہیں نا ساری اوپن مارکیٹر الہور میں اتنے لوگ ساؤنڈ کا کام کرتے ہیں کہ سب کو گرفتار کر دیا تو لہذا اس کو ڈی جے بٹ کے ساتھ نتھی نہ کریں دوسری جو بنیادی چیز یہ ہے کہ منارے پاکستان میں کسی جگہ کے او پر جو ہے وہ کوئی پانی نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں ایک منٹ چلالہ پر ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں جی جی بلکل آپ نے جلسہ کر لیا مبارک ہو آپ کو جلسے کی آپ میری بات سن لیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں وبا آئی ہوئی ہے پینڈیمک آئی ہے ٹھیک ہے پاکستان بھی اس سے گزر رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ ایک وقت میں کہتے ہیں تیسے جناب کے لاک ڈاؤن کر دیں آپوزیشن کہتی تھی میڈیا کہتا تھا ہمیں کہ باہر نہ نکلیں حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اب آپ کرونا کو لیڈ کر رہے ہیں پھلا رہے ہیں آج مریم بی بی لاہور کی گلی گلی میں کرونا ہے پہنچا آ رہی ہیں آپ پورے پاکستان سے لوگ جمع کریں گے جلسے میں لے کر آئیں گے پورے پاکستان سے کرونا یہ بات تو ویلڈ ہے کہ اگر دو تیر میں مطلب کیوں نہیں ہو سکتی تحریک ٹائم کم ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں ٹائم ابھی ہے بولنے کا موقع نہیں ملا نا دیکھیں پہلے لاہور میں کرونا لے کر آئیں گے پھر لاہور سے کرونا پھر پورے پاکستان کے اندر پہنچائیں گے آج لاہور کے اندر کرونا کے پھلاو کا ریٹ 6% سے 10% ہو چکا ہے یہ اس کو 20% پہ لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو ڈاکٹروں کا خیال نہیں ہے حسبتالوں کا خیال نہیں ہے ان کو پیرامیڈکس کا خیال نہیں ہے یہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہیں یہ میڈیا سوال آج ان سے کیوں نہیں پوچھ رہا آپ پوچھیں نا یہ آپ کہتے تھے عمران خان پر ایف آئی آر کٹیں گی کوئی بندہ مر گیا اب تو اگر کوئی بندہ ڈیتھ ہوگی سندھ میں تمام ایسو پیس پر عمل درامت ہو رہا ہے سندھ میں تمام ایسو پیس پر عمل درامت کروا رہے ہیں جلسے جلوس پر پابندی ہے ایک منٹ نا گورنمنٹ کی طرح سے پابندی ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پر جلسے جلوس کر رہی ہے دورہ میں آ رہا ہے نا عزمہ پینڈیمک ہے